اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بکر موتی جلدوئم صفحہ نمبر 194 سیریل نمبر P507 بلم کی بتائی ہوئی چال بلم نے اپنی قوم کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ تم اپنی حسین اور خوبصورت لڑکیوں کو تاجروں کی شکل میں مجاہدین کے لشکر میں بھیج دو اور ان لڑکیوں سے یہ کہو کہ اگر بنی سرائل کا کوئی آدمی تم کو کچھ کہے چھیڑ خانی کرے تو تم ان کو منع نہ کرنا وہ جو چاہیں کرنے دینا بلم سمجھ رہا تھا کہ یہ مجاہدین بڑی لمبی متس سے اپنی بیوی بچوں سے الگ ہیں مسافر ہیں وطن سے نکلے ہوئے طویل عرصہ گزر گیا ان کا بدکاری میں مبتلا ہو جانا اس کو آسان معلوم ہو رہا تھا وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ بدکاری اور زینہکاری میں پھنس گئے تو وہ ہرگز کامیاب اور کامران نہیں ہو سکیں گے چنانچہ لڑکیوں کو تیار کر کے بیج دیا اور سو اتفاق کے ان کی یہ چال کچھ کام آ گئی اور ایک اسرائیلی ایک لڑکی کے ساتھ زینہکاری کے گناہ میں ملوث ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت رکا مگر نہ مانا بلاخر نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک تاؤن پھیلا اور ایک ہی دن میں ستر ہزار اسرائیلی مر گئے یہاں تک کہ اس ذانی اسرائیلی اور اس لڑکی کو قتل کیا گیا اور ان کی لاشوں کو منظر عام پر لٹکا دیا گیا پھر وہ تاؤن دفع ہوا بلم کی مثال انسان بلکہ ہر جاندار اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ اندر کی گرم اور زہریلی ہوا کو باہر پھینکے اور باہر سے سرسب اور تازہ ہوا کو ناک کے نتنوں اور گلے کے ذریعے اندر لے جائے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ہر جاندار کی زندگی اسی پر موقوف ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہوا کی اس آمد و درفت کو ہر جاندار پر اتنا آسان اور سہل کر دیا ہے کہ وہ بلا محنت اور مشقت اندر آتی ہے اور اندر سے باہر نکلتی ہے قدرتی طور پر یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے کوئی زور اور طاقت یا کسی اختیاری عمل کی کسی کے لیے ضرورت نہیں ہے لیکن کتہ لیکن کتہ ایک ایسا جانور ہے کہ اپنے صوف قلب کی وجہ سے اس ہوا کی آمد و درفت پر اس آمد و درفت کی اس ہوا کی آمد و درفت پر ہامتہ رہتا ہے اور اس کو سانس لینے کے لیے زبان باہر نکالنی اور محنت و مشقت اٹھانی پڑتی ہے دوسرے جانوروں کی یہ حالت بعض مقصوص حالات میں ہو جاتی ہے کہ وہ بھی زور لگا کر سانس لیتے ہیں مگر یہاں عارض جس کا اعتبار نہیں اللہ تعالی نے اس آیت میں اس کی مثال کتے جیسی بیان کی ہے اللہ تعالی نے اس آیت میں اس کی مثال کتے جیسی بیان کی ہے کہ کتے پر حملہ کرو اس کو جھڑکو تب بھی وہ زبان نکالے ہوئے رہتا ہے بس یہی حال بلم کا بھی ہوا کہ احکام خدا بندی کی خلاف ورزی کرنے اور اتبا ہوا کی وجہ سے اور اتبا ہوا کی وجہ سے اس کی زبان سینے پر لٹک گئی اور وہ بھی کتے کی طرح زبان نکالے ہوئے ہامتا رہتا تھا حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت کریمہ میں گو خاص طور پر اس کی مثال بیان کی گئی ہے مگر اس آیت میں ہر اس شخص کی مزمت اور برائی بیان کی گئی ہے جس کو اللہ رب العزت علم عطا فرمائے اور اپنی معرفت سے سرفراز فرمائے اور پھر وہ ان کو چھوڑ کر دنیا کا طلبگار ہو جائے اور نفسانی خواہشات کے حصول میں لگ جائے نیز اس میں اہل نظر و فکر کے لیے بہت سے عبرتیں اور نصیحتیں ہیں چند کی نشاندہی کی جاتی ہے جو بہت ہی اہم ہیں نمبر ایک انسان کو اپنے علم و فضل اور زاہد و تقوی پر ناز اور غرور نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ناز اور غرور کرنے کی صورت میں اس کا حشار بلم کی طرح نہ ہو جائے نمبر دو بلم کو یہ سزا نہ فرمانوں اور گمراہ لوگوں کے حدایہ قبول کرنے کی وجہ سے ملی تھی لہٰذا ظالموں اور گمراہ لوگوں کے ساتھ تعلقات اور ان کی دعوت اور ہدایہ وغیرہ قبول کرنے سے انتہائی احتیاط برتنی چاہیے نمبر تین نیکی اور بدی کا اثر دنیا میں دوسروں کے اوپر بھی ہوتا ہے چند فقرہ اور مساکین اور اللہ کرنے والوں کی برکت سے ہزاروں بلائیں اور مسائب دور ہو کر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور چند گناہ گاروں کی شامت عامال اور ان کی نحوست کی وجہ سے شہر کے شہر برباد ہو جاتے ہیں اور چند گناہ گاروں کی شامت عامال اور ان کی نحوست کی وجہ سے شہر کے شہر برباد ہو جاتے ہیں ایک اسرائیلی کے بے ہیائی کا کام کرنے کی وجہ سے ستر ہزار بنی اسرائیل حلاق و برباد ہو گئے لہٰذا جو قوم اپنے آپ کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہے اس پر لازم ہے کہ وہ بے ہیائی اور بری باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے جس قوم میں زناکاری پھیل جاتی ہے وہ قوم اللہ کے غضب اور کہر کی مستحق ہو جاتی ہے کہت سالی اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں اذا زہر الزنا والربا فی قرئت فقد احلو بانفسهم عذاب اللہ الترغیب والترہیب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں اذا زہر الزنا والربا فی قرئت فقد احلو بانفسهم عذاب اللہ الترغیب والترہیب ترجمہ جب کسی بستی میں زناکاری اور سودی لیندین ظاہر ہو جائے جب کسی بستی میں زناکاری اور سودی لیندین ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا استغفراللہ 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 جاہدے حاصل کرنے کے لیے کس سے بیان کرنا مبہ ہے لہلاب کی غرص سے بیان کرنا تزیع اوقات کی وجہ سے منا ہے تفسیر راضی ابن کسیر وغیرہ وغیرہ جزاک اللہ اللہم صلی علا محمد نبیه الامی وعلا آلی وسلیم تسلیما آمین استغفراللہ ربی مئن كل زنب وأتوب إليا آمین رَمْبَنَا غُفِرْلِي وَلِوَالِدَئِي وَلِلْمُؤْمِنِئِنَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ آمین رَمْبَنَا ضَلَمْنَا آفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آمین بسم الله يَلَا دِنِي وَنَفْسِي وَوَلَدِي وَأَهَلِي وَمَعَلِي آمین آمین تمام گناہ ما فرما آمین ہمارے اہلِ خانہ اور اولاد کو نیک بنا آمین بلپاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ آمین عَلَيْهِ وَآلِي وَأَصُحَابِي وَأَهْلِ بَيْتِهِ اَجْمَعِينَ آمین جزاکاللہ گیارہ دس سن دوہزار سترہ اللہ اکبر